ہاتھ رس میں نارائن ساکار ہری بابا کا سسنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھگدر مستی ہے اس میں تقریباً سوہ سو لوگوں نردوش لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ان کی شانتی ان کے آتما کے شانتی کے لیے یہاں پر کانپور کے گنگا کنارے ہون کیا جا رہا ہے سن سماج کے دوارہ اور اس کے ساتھی ساتھ ان کی کچھ مانگیں بھی ہیں جو گریفتاری کو لے کر ہیں تو یہاں پہ جو سن سماج کے لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہون کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے گولین بابا سب سے پہلے آپ اس سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہون کیا گیا ہے اس کے پیچھے ادیش کے لیے آج کروڑی سنکر مہادیو کی سنکر سینہ کے ادچ سروت جی کے دوارہ جو سروازی لوگ ہو گئے ہیں ان کی آتما ہے تو پہلا ہون پورے اتربادیس میں مہارات جی کے دوارہ کیا جا رہا ہے ہم اس کار کے لیے مہادیو جی کو بڑھائی بھی دیں گے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کے ادارہ مانگ کریں گے آئی سی اویسہوں کو رکھا جائے اور آئی جگہوں کو سکتی سے پرلن کیا جائے جتنے لوگ آنے ہو اترہ بلائیں کیونکہ ابھی تک اس پر کوئی گرفتاری بھی نہیں ہو پائی گرفتاری تو لوکل ہوئی ہے مین جو اس کے آئیوجک تھے بسوری ساکار ان کو گرفتار کیا جائے ہم یہ مانگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں اگر وہ گرفتار ہوں گے جو شکواسی ہیں ان کے پرابر کو رہت میں ملے گی باقی جانکاری کے لیے عدد جی بتائیں گے مہارا جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑی مانگ اٹھ رہی ہے وہ اس بات کی بھی اٹھ رہی ہے کہ جو بابا جی ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ان کے گرفتاری نہیں کی جا رہی ہے ان کے اوپر ایف آئیار بھی نہیں کی جا رہی ہے اور ایسے بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ کوئی سرکار ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور ان کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے جہاں پوجنیوں کا پوجن ہوتا ہے جہاں پوجن کے یوگ نہیں ہے جو آدھر کے یوگ نہیں ہے ان کا وہاں جے جے کار ہو رہا ہے وہاں پر درویخش اکال ملتی اور بھائے ہوتی ہے ایسی گھٹنا کے انتر کا جو گھٹنا گھٹت ہے ہاتھ رسمیں ہوئی ہے کسی کے ادھنست میں یہ گھٹنا مانی جاتی ہے کیونکہ جو وہاں سورت پال ناران ساکار میں سوارے ہیں اس کے نام ہیں اور یہاں پہلے مایابتی کے بکتی تھے اب برطمان میں سپا کے بکتی تو نار ناران دھان دینا آپ لوگ نہ کانگریش نہ سپا بسپا کبھی بھی ان کا بروت نہیں کرے گی اگر بھائیت پا سرکار کا بروت کرتی ہے تو جو ہے یہ کہیں گے یہ بھائیت پا سرکار دلت بروتی ہے کیونکہ اس میں جو قطر ہوئے تھے وہ سناتر کو نہیں مانتے ہیں جو وہاں پر سبا ہو رہی تھی وہ سٹسنگ نہیں تب وہ سٹسنگ تھا وہ بڑی مورخوں کی سبا اکتر ہوئی تھی وہ نہ سناتر کو مانتے ہیں نہ رام کو نہ کشن کو نہ بشنو کو نہ سیو کو نہ کشنو کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہوں کشنو میں ہوں نانو میں سیو سب کچھ میں ہی ہوں وہاں نہ کوئی منتر تھا نہ کوئی گیتا تھا نہ کوئی رامائر تھی نہ کوئی بھاگبت تھا نہ کوئی پروچن تھا وہاں پر کے بل جو ہے جھانتوک اور سوٹ بوٹ پہن کر کے ٹائی لگا کر کے جوتہ پہن کر کے وہ بیٹسی جو ہے اوبدیش کر رہا اوبدیش نہیں ہے وہاں اوبدیش کس کا ہوتا ہے ستسنگ کسے کہتے ہیں ستہ نام سجنہ نام سنگا ستسنگا جہاں پر سنتوں کا سنگ ہوتا ہے آج ہمارے بڑی بڑی سنگرہ چاہے لوگ وہاں پر سو لوگ اکتر نہیں ہو رہے ہیں وہاں اکتر سو لوگ نہیں جا رہے ہیں پر ان کے پاس لوگوں کے بھیڑ ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ پاکھن باد ہے یہ پاکھن باد کو پڑھاوا دینے والے سب لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا تھا ہمارے آدھے سنگرہ چاہے جیز نے کہ آنے والے دیشت میں برطمان سمائے میں جب ہوت کال جو بیت چکا ہے آپ کے شاہی بابا آسا رام باپور نربال بابا ساتھ پال راجہ وہ رام پال رام رحیم اور جو برطمان میں جو آج ساکار بستوری یہ سب سناتر کے لیے کوڑ ہیں ناسور ہیں خوکڑا کنے کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو بابا ہیں نارائن ساکار جن کی بات کی جاری ہے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے تتکال گرفتاری ہونی چاہیے بہت بڑا اپرات کیا انہوں نے اور جو مہارات جی نے بتایا اکشار سا سکتے ہیں اس پر نیم کروائی ہونی چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئے اس میں ہم ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو کچھ کہنا ہے اس معاملے میں پروار کے لوگ جو ملت ہوئے ہیں ان کی آتما کی سانتی کے لیے ہمارے پرمپوچ گرو دیو شری کرولی شنکر ماہ دیو جی کی شنکر شینا ہے اس کے مادیم سے یہاں ایک برہد سانتی پات کا یوجن کیا گیا ہے اور ہم سب نے ماں گھنگا کی ترد پر گھنگا جن لے کر ان سارے پرواروں کی سانتی آتما کی سانتی کے لیے سچے مند سے بھاپور سدھانجلی دیئے کہنا یہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے میڈیا گھرمی شاتھیوں سے کہ جب اسی ہزار لوگوں کی پرمیشن اس کارکم کے لیے تھی تو نشید روپ سے اس چیز کو بھی اجاگر کرے کہ یہ پرشاستان کی چوک ہے اس دیس میں ہندوط اور شنانتن کا سیلا بڑھ رہا ہے ایسے کارکم آنگے بھی ہوں گے ان کارکموں میں کیسے بیوستہ ہو اس کی دیکھ سیکھ کرنا چاہیے جہاں تک یہ پرشن ہے کہ میرے برکسکت روپ سے جو آئیو جکھ ہیں ان کی اتنی گلتی نہیں اس سے زیادہ گلتی پرشاستان کی ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ لاکھوں لوگ چھوٹنے ہیں تو ایسی سمجھت بھی ہوتا کیوں نہیں آپ آخری سوال آپ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی گریفتاری ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے یہ تو ہردے بردارک گھٹنا ہے ایسا سماغہ منو نے جو کیا ہے اور شاکار بیشوہری اپنے کو بھگوان بتاتے ہیں لیکن جو اتنی جانے گئی اس کے بعد آپ یہاں سے بھاگ کیوں گئے جو آپ سماغہم اتنا بڑا کھڑا کیا تھا اور جو اتنی مرت ہو گئی تو آپ بھاگ کیوں گئے آپ بہنی کھڑے رہتے اگر سچے سناتنی تھی وہاں کھڑے رہتے یہ سناتنی کی آرد میں بہت ہی گندہ کام ہو رہا ہے اس کو شاشن سے میرا انرود ہے کہ اس کو رکا جائے اور بیشوہری کو جو کڑی سی کڑی سجا دے اس کی گرفتاری گئی جائے آپ کو بھی لگتا ہے کہ نرائن ساکار کی گرفتاری ہونی چاہیے نرائن ساکار کی گرفتاری سے زیادہ مات پونڈ ہے کہ وہاں کے پرساشن نے جو پرمیشن دی ہے اس نے لاپروائی بہت بڑھتی گھوڑ لاپروائی پراثم دشتیا نظر آتی ہے تو پرساشن کے جو ادھگاری دوسیوں ان کو چنیت کر کے دنڈت کیا جائے کہ آگے سے ایسے آیدنوں پر لگام بھی لگے اور اس کی دیکھ دیکھ بھی ہو سکتے تو یہاں پر جتبی سن سماج ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ نرائن ساکار جو بابا تھے وہاں پر ان کا ستسنگ وہ ستسنگ نہیں تھا دوسری تب ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ دوشی اس کے لیے وہ بھی ہیں ان کے خلاف بھی آئی فائر بھی ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ ان کے گرفتاری بھی ہونی چاہیے انڈو آگا کروال ٹی بی نیت کانپور